ہم عوام کو جو اونرز ہیں موٹر سائیکلز کے کاروں کے ان کو سنزیٹائز کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گاڑیوں کی حفاظت کس انداز سے بہتر طریقے سے برسکتے ہیں اگر آپ لاکھوں روپے کے گاڑی خریدتے ہیں تو چند ہزار کا ٹریکر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے مدد کریں وہ ہماری مدد کریں جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی تو ٹرائم نیچے آ جائے گا موٹر سائیکل جو ہے آپ جہاں بھی کھڑی کریں گے یا نہ ٹرینڈٹ کھڑی نہیں کریں گے پارکنگ پہ کھڑی کریں اس کو ڈبل لاکھ لگائیں اسلام علیکم گر مارننگ سیڈی کے ساتھ میں ہوا کی حسن ساوال اور میں ہوں محمد فائک ناظرین اس وقت ہم لبرٹی چوک میں موجود ہیں جہاں پر صداد وحیکل چوری موہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے ایوی ایل ایس کے ساتھ ایک پرگرام کیا تھا جس میں آپ سب کو بتایا تھا کہ آپ لوگ اپنی گاڑی اور بائیک کو کس طرح سے محفوظ بنا سکتے ہیں سو آج کس مہم میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ لوگ اپنی گاڑی اور بائیک کو کس طرح سے چوری ہونے سے بچا سکتے ہیں تو آپ کو لے کے چلتے ہیں مہم کے جانب اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے کیا مقاصد ہیں اور وہ لوگ کیا اقدامات کر رہے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارک جمال خان صاحب موجود ہے اسلام علیکم سر کیسے ہیں جی والے علیکم السلام میرے رہے ہیں یہ جو آج اگاہی مہم کا ایک سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے اس حوالے سے بتائیں کہ کی اقدامات کر رہے ہیں دیکھیں اس میں ابھی پیچھے بھی تھوڑے دیر پہلے بات ہو رہی تھی ہم عوام کو جو اونرز ہیں موٹر سائیکلز کے کاروں کے ان کو سنزیٹائز کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گاڑیوں کی حفاظت کس انداز سے بہتر طریقے سے کر سکتا اس کے لئے یہ آج اگاہی مہم شروع ہوئی ہے ہم نے پیمفلٹس بھی تقسیم کی ہیں اس میں اور اپنے بہت سارے لوگوں کی یہ ڈیوٹی بھی لگائی ہے کہ وہ ان کو روڈ کے اوپر ہی چند منٹ کے لئے روک کر ان سے بات کریں اور ان کو اس حوالے سے ان کو سنزیٹائز کرنا چاہتے ہیں سر لوگوں کو کیا اقدام آت کر رہے ہوں گے اپنی گاڑی اور بھائی کو چوڑی ہونے سے بچانے کے لئے دیکھیں سمپل سی چیزیں ہیں آپ میں جائیں گاڑی اپنی لاک کریں لاکنگ سسٹم جو ہے وہ جو آج کل مارڈن سسٹمز اویلیبل ہیں موٹسائی کی سیف ہو سکتی ہے کھولنا مشکل ہوتا ہے کار ہے تو اس میں ٹریکر ہونا چاہیے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں وہ اویلیبل ہیں لاہور میں اور اس پہ زیادہ خرچ بھی نہیں آتا اگر آپ لاکھوں نوبے کے گاڑی خریدتے ہیں تو چند ہزار کا ٹریکر دیگانے میں کوئی حرچ نہیں سر چوری کے علاوہ بائک چوری ہو یا گاڑی چوری ہو یا اس کے روکنے کے لئے اس کے علاوہ اس میں ہم کے کیا اقدام آتا ہے مطلب کیا مقاصد ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پرائم ہے اس حوالے سے وہ گاڑیوں کے چوری اور چھیننا چھیننا تو کم ہے اللہ کا شکر ہے چوری ہوتی ہیں اس کو میچے لانا ہے بنیادی مقصد یہی ہے اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی مدد سے ہم ان کی مدد کریں وہ ہماری مدد کریں جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی تو راہیں نیچے آگیا جائیں جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ انٹی وحیکل لفننگ سٹارگ کے ایس پی اعجاز ریشید صاحب موجود ہیں اس وقت وہ لوگوں میں آگاہی کے پمفلیٹ تقسیم کر رہے ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور ساتھ میں لوگوں سے بھی پوچھیں گے کہ وہ اپنی بائیکوں میں فوز بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم آویر کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو سیسٹرائز کرنا چاہ رہے ہیں ہر بندے کو پتا ہے کہ میں نے لاغ لگانا ہے لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں کہ لاہور میں لوگوں کو آویر کیا جائے کہ وہ موٹسیکل کو ڈبل لاغ لگائیں آنٹینڈٹ کھڑی نہ کریں پارکنگ پر گاڑی کھڑی کریں موٹسیکل کھڑی کریں ٹریکر لگوائیں گاڑی میں لاکھوں کی گاڑی ہوتی ہے وہ چوری ہو جاتی ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ اس میں کوئی ٹریکر وگرہ لگوا لیا جائے چند آزار پر کا ٹریکر لگوانے میں کوئی عرض نہیں ہے تاکہ ان کی گاڑییں موٹسیکلیں چوری ہونے سے بس سکیں یہ ہے کہ جب موٹسیکل جو ہے آپ جہاں بھی کھڑی کریں گے یا نہ ٹریکر لگوانے پارکنگ پر کھڑی کریں اس کو ڈبل لاغ لگائیں گلی میں موٹسیکل کھڑی نہ کریں گھر کے اندر موٹسیکل کھڑی کریں تاکہ آپ کی موٹسیکل چوری ہونے سے بات سکیں اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کبھی آپ نے جب بائک کھڑی کرتے ہیں لوگ کے بغیر کبھی بائک کھڑی کیا میں ایدہ نہیں کریں چلی اب ہم بڑھتے ہیں کار کے جانے بار جو اسپی صاحب ہے ادھر بھی پمپلٹ تقسیم کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ کیسے جو ہے وہ بچا جا سکتے ہیں بائک کچھ ہوگی اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ گاڑی کو ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے چین ڈالا ہوئے مقصد صرف یہ ہے کہ گاڑی جہاں بھی کھڑی کریں گے کہ پارکنگ پر کھڑی کریں گاڑی میں ٹریکر لگوا ہے لاکھ اور روپے کی گاڑی یہ ہے اور چوری ہونے سے بچ سکیں گاڑی کو کسی صورت بھی لاوارس کھڑی نہ کریں بلکہ اس انتظامیہ کے نوٹس میں لاکھر کھڑی کریں گلی محلوں میں پارک کی ہوئی گاڑی ہیں سوسائٹی کے سیکیورٹی گاڑ کے ذمہ لگا کر آپ نقصان سے بچ سکتے ہیں بار بار آپ کو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب بھی آپ گاڑی یا بائک کو کھڑی کریں تو اس کو لاک کے بغیر کھڑی نہ کریں اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر گاڑی کھڑی کر رہے ہیں جہاں پر کوئی بھی انتظامیہ یا کوئی بھی ایسا فرد موجود نہیں ہے جو آپ کی گاڑی کی نگدانی کر سکتا ہے تو وہاں پہ آپ ہرگیز ایسا نہ کریں اگر آپ کو کوئی ایسا مشکوک کا فراد ملتا ہے جو آپ کے ایڈگیٹ جو ہے وہ بائک کو چوری کر رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چوری کرے گا یا کوئی بھی شک ہے آپ کو تو آپ پولیس کو فوراں ون فائل پر تلاف کریں ہماری ون فائل کی کال ہلپ لین پر کال ضرور کریں پنجاب سیف سٹیز ارثورٹی اسی وقت آپ کو رسپونس کرے گا فیل فورس آپ کے پاس آئے گی اور جو مشکوک بندہ ہوگا اس کو فوراں گرفتار کر لیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہمارے اپنے اپنی سوالیوں کو ایک تمہیں پوس بنانا ہے انہیں ڈبل لاؤگ کرنا ہے ٹریکر لگوانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چننل کو سبسکرائب کرنا ہے یوٹیوب پہ پیس بک پہ فالو کرنا ہے ٹویٹر اور انسٹیکر پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سب سے امپورٹنٹ بات سیف رہیں سیف سٹی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی